محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لئے جا رہا ہوں یہ ہے منی کے جراسیم کی بڑھوتری کے لئے وہ ہمارے نوجوان جن کے منی کے جراسیم کم ہو جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے بچے کی پیدائیس نہیں ہو پاتی ہے اور وہ اسی کی وجہ سے بے اولاد رہتے ہیں تو آئیے منی کے جراسیم کی بڑھوتری کے لئے ہم کون سا نسخہ استعمال کریں تو سب سے پہلے آپ اسکین پر نسخہ دیکھیں پھر اس کے بعد اس کے بنانے کا طریقہ پھر اس کے استعمال کرنے کا طریقہ آپ کو گائے کا دودھ لینا ہے دو کلو پھر سفید پیاز لینا ہے آپ کو دو کلو پھر دیسگی لینا ہے ایک کلو چینی ایک کلو خس خس ایک پاؤ مغزے پستہ پچاس گرام مغزے چلگوزہ پچاس گرام مغزے بادام پچاس گرام مغزے اکھروٹ پچاس گرام دیکھئے پیاز باریک کتر کر اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ پیاز کو باریک کتر کر دودھ میں ملا لیں پھر کڑاہی میں ڈال کر نرم آج پر پکائیں دودھ آدھا رہ جائے تو چینی ملا کر رکھ دیں جب آمیزہ جب اس کو ملا کر کے آپ دیکھیں گے تو یہ گارہ ہو جائے گا پھر جب گارہ ہو جائے تو گھی ڈال دیں ساتھ ہی ساتھ خشکش باریک کر کے ملا دیں ہلوے کی مانند بھون لیں تمام مغزیات باریک کر کے ملا لیں تھنڈا ہونے پر محفوظ کر کے اس کو رکھ لیں ایک بڑا چمچ صبح شام کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے ایک کپ نیم گرم پانی سے کھانا ہے چالیس دن تک اس کو استعمال کرنا ہے جب چالیس دن آپ اس کو کھا لیں تو پھر اس کے بعد ٹیسٹ کروائیں سمجھے ٹیسٹ کروائیں انشاءاللہ تبارک بطالہ منی کے جراسین پورے ہوں گے پس سین ختم ہو جائیں گے تو یہ بہت ہی مجرب نسخہ ہے تو آپ اس کو استعمال کیجئے گا اور اس سے فائدہ اٹھائیے گا اللہ پاک آپ کو شفاء کاملہ عطا فرمائے